ہماری قوم میں بھیکاری بننا اور بھیکاری بنایا جانا بڑا عام ہے پتہ کہ یہ جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں اس میں میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ جو بھیکاری ہوتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ نے بائیکارڈ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو جب ہم دیتے ہیں تو یہ ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کس طرح حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں پیسے مل جاتے ہیں محنت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر پتا کیا ہوتا ہے جب ہم دیتے ہیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو پھر وہ اور انکورج ہوتے ہیں اور آگے تک کام کرتے رہتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو بھی اس کام پر لگا دیتے ہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی لگے رہو لگے رہو کام کی تو ضرورت نہیں ہے نہ کوئی محنت کی ضرورت ہے تو ہماری قوم کو اوور آل کبھی کوئی چیز ہوگئی کبھی کوئی چیز ہوگئی آپ دیکھا ہوگا کہ راشن بانٹا جا رہے تو دیکھیں اسی سال ہمارے ملک کو کم و بیشتکی بن ہوگئے ہیں لیکن اس وقت سے لے کر اب تک ہماری قوم کو اسی طرح لگایا گیا جی آٹا لے لو راشن دے دو دو ہزار پیام دے رہیں گے آپ کو تو ہماری قوم کب تک یہ کام کرتے رہے کب تک ہماری قوم فیکاری بنی رہے گی پھر جب آپ کچھ لوگوں کو داس روپے دے دیتے ہیں پچاس روپے دے دیتے ہیں سو روپے دے دیتے ہیں تو یا جو لاہور میں یہ کام چلتا ہے لاہور میں یہ ہوتا ہے کہ اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں جب ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں تو وہ انکورج ہوتے ہیں اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک پیسے مل گئے ایسے تو پیسے آ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں یہ حساب ہے کہ جو محنت کر کے کمانے والا ہے اس کے پیسے یا اس کی دن کی جو کمائی ہے وہ کام میں جو مانگنے والے ہیں ان کی کمائی اور زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے ایک بندہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں تین گھنٹے لگاتا ہوں ایک اشارے پہ تو میرے خیال میں تین چار زر دہ یا دس زر تک میں بنا کے چلا جاتا ہوں یہ میں نے گاڑی لی تو یہاں تک ہماری قوم کے جو فقید جو ہم نے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس تک وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پھر وہ بڑی بڑی سہریاں چال رہی ہیں شتر مرک کھاؤ شتر مرک کھاؤ تو اس میں پھر یہ کیا ہوتا ہے لوگ انکرج ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جاتے ہیں ادھر جا کے ہمیں یہ کھانا ملے گا وہ کھانا ملے گا تو یہ چیز پتا کیا ہوتا ہے پھر لوگ انکرج ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ ٹھیک ہے جی لوگوں کو ان کے کاروبار کرنا سکھائیں ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود کما سکیں جب ہم اس قابل بنائیں گے تو اب دیکھیں کہ ایک خاندان میں اب ایک بندے کو اگر ہم کریں گے ایک بندے کو ہم اس قابل کریں گے کہ وہ کما سکے تو اس کے جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں آٹھ تس یا اٹلیسٹ پانچ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں تو ان کا رزق چلے گا وہ پھر آگے اپنے لوگوں کو آگے وہ کرے گا کیا کہتے ہیں انکوریج کرے گا کام کرنے میں تو اس طرح ایک چین بنے گی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے میں ایک ہی حدیث کا مفہوم پڑھ رہتا ہے کہ ایک صحابی ہے اس نے کہا جی میرے پاس گھر میں کچھ کھانے والا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس کیا چیز تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز تھی تو کہا کہ کوئی صحابی لینا چاہے گا تو ایک صحابی نے کہا جی میں اس کو ایک درہم میں لیتا ہوں دوسرے نے کہا جی میں اس کو دو درہم میں لیتا ہوں درہم یہ جو بھی تھی دینار تو دو دینار کا دو دینار کی وہ چیز بیچ دی ایک صحابی کو اور اس جو بندہ تھا وہ جو آیا اس کو کہا تھا کہ یہ لو ایک سے تم اپنے جا کے گھر میں کھانا کھلاو اور ایک دینار سے تم کلھاڑا لو اور جا کے لیکنیں کٹو اور ڈیلی بیچا کرو اور پھر کماؤ اس طرح کام چلاو تو یہ ہی حساب ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ کھرانے کے لیے دے دیتے ہیں جب ہم اس طرح جو ہماری قوم میں یہ چیز بہت بڑا جذبہ ہے جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا کام خراب ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے یہ بس ٹھیک کہ ہمیں میند رکھی تو ضرورت نہیں ہمیں ہر چیز مل رہی ہے اور موجمتی لگی ہوتی ہے ہماری قوم کی تو لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا کاروپر کر سکیں اپنے کچھ نہ کچھ ہونا اپنا کر سکیں اپنے یعنی مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنا وہ سیکھ سکیں لیکن میں یہاں پہ کہ کھانا کھلانا بانٹنا یہ کچھ بری چیز نہیں ہے کھلائیں آپ جتنا مرضی کھلائیں اس میں اچھی بات ہے اگر اب یہ چیز ہے کہ ایک بندہ ایک ہزار پر کچھ کھلانا چاہ رہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایک ہزار پر کیوں کھلا رہے ہو آپ داس ہزار کی کسی کو یا بیس ہزار پر کسی کو روزگار بنا کے دو اگر ایک بندہ اس قابل ہے کہ وہ روزگار دے سکے تو پھر آپ روزگار دیں پھر اس چیز کو پریفر کریں اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ کھلائیں کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہی میری چھوٹی سی گاف شفتی آقیب حمید سائننگ آف